بجرات میں کس دیکھتے ہیں؟ مروچ یہ کلر کیوں آپ کا حیث ہے؟ میرے پیر کو پسند ہے میرے پیر کو پسند ہے یہ کلر آپ کے پیر کو پسند ہے؟ کون ہے آپ کے پیر؟ حضور شکل اسلام حضور شہزادہ امکوکس آزم ہوں نام کیا؟ سید محمد مدنیمی آشرفیل دلائی اچھا ان کو یہ کلر پسند ہے پیر صاحب نے آپ سے سوال کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات نہیں ہے وہ بات نہیں ہے کونوں کی کمبیر میں آپ سے پوچھ رہا ہے میں اس لئے پوچھ رہا ہوں آپ سرکار کا مقام الگ ہے اور دنیا کے ہر پیر کا مقام ہے یہ سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پیر کا؟ نہیں آپ نے بول رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مقام ہے؟ میں کس کا رہا ہے؟ سرکار نے بولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنگ پسند ہے وہ سفید اور آپ کے پیر کو رنگ پسند ہے یہ اب آپ نے پیر کا رنگ لیا مدنی میاں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہیں لیا تو آپ نے کس کو بڑا سمجھا؟ نہیں نہیں اوپر نہیں ٹوپی بھی پیر کی ہے اس طرح کی ٹوپی یہ ٹوپی جو ڈیزائن ہے یہ بھی پیر کی ہے یہ رسول اللہ ﷺ کی ٹوپی کا ڈیزائن نہیں ہے پیر ایسی ٹوپی پہنتا ہے اور پیر ایسا لباس پہنتا ہے اس لئے آپ نے یہ پہنا ہوا میرے بھائیوں رسول اللہ ﷺ سفید ہے یہ حلقت ہے لیکن ہم ظاہر جو دیکھ رہے ہیں وہ تو ہم بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لئے سفید کلر کو افضل قرار دیا سمجھ گئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلر دیا ہے اس کلر کو افضل سمجھیں گے پیروں کے کلر کو افضل نہیں سمجھیں گے پیر کی سنت سنیے پیر کی سنت پر عمل کرنا اللہ کا حکم نہیں ہے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کے داد کر اور اللہ کے رسول کے داد کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داد کا حکم دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میری پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے اس نے انکار کیا تو پیروی کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے فرمایا جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کے داد کی کسی پیر کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا ہے اس لئے کسی پیر کی پیروی نہیں کی جائے گی کیوں؟ اس لئے کہ اللہ نے گارنٹی دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اللہ نے ان کو معصوم بنائے لیکن کوئی پیر معصوم نہیں ہے اس سے غلطی ہوتی ہے خطہ ہوتا ہے تو آپ ان کی سنت پر چل رہے ہونا انہوں نے جو یہ گلر اختیار کیا ہے یہ ان کی غلطی ہے اور آپ ان کی غلطی پر چل رہے ہو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ صرف زبان سے کہتے ہیں آتا ہے تو پیر کو لے کے چلتے ہو پیر کا کلر لے کے چلتے ہو نہیں نہیں اب آپ نے لباس لباس کی بات کرے آپ آپ کا لباس لباس عبادت نہیں ہے لباس عبادت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ لباس سنویے اگر آپ یہ نہ کہتے کہ میں پیر نے کلر پسند کیا ہے تو میں کچھ نہیں کہتا آپ نے کہا یہ کلر پیر نے پسند کیا ہے کیا بولا میں آپ نے کہا یہ میرے پیر کو کلر پسند ہے یہ تو پیر کی سنت ہوئی نا کہ ان کی پسند پر چل رہے ہیں آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کی پسند پر چلنا چاہیے آپ نے کہا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اتنی سی اور اس کی پسند پورا جسی پیروں کے طریقے پہ نہ چلیں پیروں کے سنت پہ نہ چلیں اس لیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کا حکم دیا صحابہ کرام ابوبکر و رثمان رضی اللہ تعالیٰ سب نبی صلح اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلتے تھے امام حنیفة رامت اللہ علیہ امام شافر pratic ان لوگوں نے سب نبی صلح اللہ علیہ وسلم سنت پر چلتے تھے اس لئے پیروں کے سنت پر چلتے تھے پیروں کے ت Trinita پر چلتے یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے بھلکہ کمراہی کا راستہ ہے اور ہدایت کے راستے کو پکڑیں گے تو جنت ملے گی اس نے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو حدات دا آمین